بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بد گماندی لا علمی سے ہوتی ہے نصیحت بہت اچھی چیز ہے پر انداز بھی تو اچھا ہونا چاہیے سوچ سمجھ کر قدم رکھنے سے مسئلہ ٹھیک طریقے سے حل ہو جاتا ہے ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا خاندان مسئیبت میں پڑ گیا کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دے کر کہا بیٹا اسے اپنے چچا کی دکان پر لے جاؤ کہنا کہ یہ بیچ کر کچھ پیسے دے دے بیٹا وہ ہار لے کر چچا کے پاس گیا چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھا اور دیکھ پر کر کہا کہ بیٹا ماں سے کہنا کہ ابھی مارکیٹ میں بہت مندہ ہے تھوڑا رکھ کر فروخت کرنا اچھے دام مل جائیں گے اسے تھوڑے سے روپے دے کر کہا کہ تم کال سے دکان پر آ کر بیٹھنا اگلے دن سے وہ لڑکا روز مرہ دکان پر جانے لگا اور وہاں ہیرو اور جواہرات کی پرخ یعنی پہچان کا کام سیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ ایک دن بڑا ماہر پن گیا لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرخ کرانے آنے لگے ایک دن اس کے چچا نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا کہ ابھی مارکیٹ میں بہت تیزی ہے اس کے اچھے دام مل جائیں گے ماں سے ہار لے کر اس نے پرخہ تو پایا کہ وہ ہار تو جالی ہے وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کر دکان پر لوٹ آیا چچا نے پوچھا ہار نہیں لائے اس نے کہا کہ وہ تو جالی ہے تب چچا نے کہا جب تم پہلی بار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں اسے جالی بتا دیا ہوتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا ہے تو چچا بھی ہمارے چیز کو جالی بتانے لگے آج تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نکلی ہے سچ تو یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی سوچتے دیکھتے اور جانتے ہیں سب غلط ہے اور ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو کر رشتے بگڑتے ہیں